کہ ایک پروت کمیشن بنایا جائے آج بات پروت کمیشن سے آگے نکل گئی جب پروت سچائی قوم کے سامنے اقبالی جرم کی شکل میں آگئی تو پھر کمیشن کیسا پھر اور کیا دیکھنا ہے مگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نومبر تئیس نومبر دو ہزار بائیس تک کھلے عام سہولت کی جاتی رہی اور سرپرستی کرنے والوں نے ایک روپ نیا دھار کے ایک نورا کشتی شروع کی اور وہ نورا کشتی اس شخص کے ساتھ مل کے شروع کی اور کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ حکومت نہ لیتے تو اس بندے کو کوئی امیدوار پاکستان میں نہ ملتا تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو میں نورا کشتی کی بات کر رہا ہوں اس کو عوام میں دوبارہ سے قابل قبول بنانے کے لیے ملک کو اس حالت پہنچا دیا کہ لوگ جو محبت کرنے والے جو قیادت محبت کرنے والی ہے پاکستان سے انہوں نے اس حالت میں ملک کو دیکھ کر اپنا کندہ پیش کیا اور وہ کندہ پیش کرنا ان کے نزدیک ایک عبادت تھی اس قوم کی اس ریاست کی خدمت تھی مگر جو لانج کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا اور تئیس نومبر تک تو برائے راست اے پولیٹیکل سرپرستی کرتے آئے منصوبہ سازی کر کے اس کو لانج نہیں اس کو چلاتے رہے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے حوالے سے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے چیف تھے کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے اس وقت واضح طور پر قوم کو کیوں نہ بتایا گیا اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے لوگ جو ہیں جس کا وہ سربراہ تھا کیا اس کو بتا نہیں رہے تھے دوزار اٹھارہ میں یا دوزار یارہ میں جب لانج کیا جا رہا تھا کہ بقول عمران خان کے کہ باجوا مجھے کہتے تھے یہ پلے بو آئے ہیں تو کیا دوزار اٹھارہ میں پتا نہیں تھا کہ یہ پلے بو آئے ہیں وہ آج پتا چلا کہ یہ پلے بو آئے ہیں اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی فراغوگی نے کرپشن کی یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈھاکہ ڈالتا تھا یہ ساری چیزیں اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب دوزار یارہ میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا دوزار اٹھارہ میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا مگر آج ایک اور شکل میں ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے اور کیا صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ دیتے وقت ساکم نصار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بو آئے ہیں کیا اس وقت سعید خوصہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بو آئے ہیں مگر کیا اس قوم سے اس ملک سے بار بار مزاکیا جاتا رہے گا بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سمل سکتی ہے یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے تو یہ قربانیاں بار بار دینے کے لیے تیار ہیں مگر نہیں اب ہو رہا اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ موہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان سات آٹھ ماہ میں مہنگائی کیوں بڑی بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سمر رہی بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے اور کیا دو الیکشن زمنی بیس سیٹوں پہ جو زمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے اور یہ بات بڑی واضح اور کلیر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو آداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں میں ان کی بات کروں تو میں غدہ ٹھہرتا ہوں مگر وہ روز ساڑھے تین تین گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے زینوں پہ اثر کر جائے تو کیا سہولت کری اور کس کو کہوگے تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا تو شاہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے وہ کہہ دے آکھے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے وہ آکھے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے کسی نے روکا کوئی ایک بات تو ہے نا یا نہیں ہے یا ہے وہ اس کا اقرار نہ کرے آج تک نہ کرے آج تک جواب نہ دے تو پھر میں کس طرف دیکھوں اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قربانی نہیں دے گا نواز شریف نے ریاست کے لیے قوم کے لیے بہت قربانیاں دی مگر اس کے قربانیوں کا صلح جو قوم کو ملنا چاہیے تھا جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا آج وقت ہے کہ جو اقبالی جرم کر رہے ہیں جو کردار دو ہزار ستارہ کے تھے وہ ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوہ نہیں ہو سکتا اس کا مداوہ یا پاکستان نے آگے چلنا ہے جو کہ انشاءاللہ چلے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کٹیرے میں لائے جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خاص طور پر ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ ہے اس قوم کو جتنی کرپشن جتنا لوٹا ہے دو ہزار ستارہ سے پچھلے دو ہزار بائیس کے تئیس نمبر جو کچھ لوٹ لیا جس جس نے لوٹ لیا وہی پیریٹ جو ہم تو حساب دیتے ہیں ہم سے پھر حساب لینا لے لیں مگر خدا کے لیے یہ جو پانچ کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ ریاست کو سفارتی طور پہ ریاست کو معاشی طور پہ ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پنچایا ہے اگر ان کی جبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس معاشی بہمور سے نکال آجا سکتا ہے اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات کلیر ہے کہ نواز شریف کو بار بار اتصاب کی چکی سے بار بار میڈیا ٹرائل بار بار عدالتی ٹرائل بار بار طاقتور حلقوں کا جو اتصاب ہے یا ان کی جو پسند نا پسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزار آ گیا مگر جو عمران خان کو اے پولیٹیکل ادارہ اگر تئیس نومبر کے بعد دو زار بائیس اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوقت صدیقی کے بقول دوسرے دو اداروں پہ دوسرے دو جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی ان شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے یا کس کی ضرورت ہے اور کیوں نہیں نواز شریف اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آئے جائے نہیں نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا ریاست کو بدنام کیا قوم کو نقصان دیا ریاست کو نقصان دیا ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا موسن ہے ہم سے غلطی ہوئی یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو کہ اس شخص کے اس قومی ہیرو سے جو ایٹمی قوت بنانے والا جو معیشت کو سمالہ دینے والا جو سی پیپ کا طوفہ پاکستان میں لانے والا نواز شریف جس کو ہم نے ہم نے اپنی خواہش پر نقصان دیا ڈاکو کہا غدار کہا مودی کا یار کہا یہ ساری باتیں واپس لے کر معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بہال ہو سکے تو میں جو ہم بتائیں گے کہ ہم قومی مفاد میں یہ خموشی کیوں اختیار کرتے ہیں مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خموش نہ رہا جائے بلکہ سارے کے سارے حقائق سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا جائیں اور قوم پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا سارا سچ جو ہے جو کہا کرتے تھے کہ قومی مفاد میں کچھ چیزیں نہیں بتانی چاہیے مگر کیونکہ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور یہ دو سوبوں کے الیکشن نواز شریف جس دن الیکشن انونس ہوگا جس دن شڑول انونس ہوگا دونوں سوبوں کا نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے اور جو مریم نواز اٹھائیس تاریخ پاکستان بطور چیف اگزیکٹیو کے ساری بطور چیف اورگنائزر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ آ رہی ہیں ہم ابتدا کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو جہاں سے ہم نے خموشی اختیار کی تھی قومی مفاد میں مگر قومی مفاد میں خموشی نہیں ثابت ہوئی اب ہم سارے کا سارا سبق جو قوم کو سنانا ہے وہ سنانا شروع کریں گے آپ کی باتوں سے لگ دوبارہ انٹی اسٹیبلشن بیالی پر جا رہے ہیں اور یہ بتائیں کہ جی جورت آپ نے پہلے کیونکی آٹ میں پہلے آپ کوئی جورت نہیں کی زبان بندی رہے گی آپ دوبارہ بجھ چلے گئے تو کیسے سے معاف ہو گئے ہیں کیسے سے نکل گئے ہیں آپ دوبارہ جورت بنا رہے ہیں رویٹی سٹیبلشمنٹ بیانی اچھا دیکھیں آپ کی سوچ ہو سکتی ہے مگر ہمارے کیس تو معاف نہیں ہوئے اور نہ ہم نے معافی مانگنے کا یا معافی لینے کا تصور ہے ہمارے میں ہمارے تو کیس اسی طرح ہیں ہماری تو سزائیں اسی طرح ہیں اور ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں جو میں نے کہا کہ سات آٹھ ماں اگر ہم نے خموشی اختیار کی تو بے قرار ہوکے انہوں نے زبان کھولی جو نورہ کشتی آپس میں کر رہے تھے جب ان کے مفادہ ٹکرائے تو انہوں نے وہ زبان کھولی اور جن کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کھولی یہ بھی نورہ کشتی ہے جرنل باجوہ جرنل فیض ساکب نصار سعید خوصہ عمران خان یہ سب اتحادی ہیں یہ بینیفیشری ہیں پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے یہ ہیں لوگ اور انہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے اور یہ جو ایک دوسرے کے مطلق باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کو بال دے رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں سب کو ایک دوسرے کے رازوں کا پتہ ہے کمزوریوں کا علم ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف سچ نہیں کہہ سکتے تو سو میں یہ آپ